بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے کہا چلے ایک بھائیر کے لئے بھی شیئر کر دوں اس کے لئے یہ چوکلٹ کیک ہم نے بنا لیا ہے ہمارے کسٹمر کے ڈیمانڈ تھی کہ انسائیڈ جو چوکلٹ کیک ہو اور آٹر تخر کریم ہی لگے گی تو یہ میں نے جو کیک بنایا ہے یہ آٹھ ہندوں کا کیک ہے اور یہ چوکلٹ کیک ہے اور اس میں آٹھ ہندے تھے چار سو گرام چھیننی تھی اور چالیس گرام اس میں تھا کوکو اور تین سو ساٹھ گرام اس میں میدہ تھا اور چار ٹی سپون بیکنگ پورڈر ڈال کے یہ کیک ہم نے بنا دھا لیا لیئے لیئر کٹ کرتے ہیں اب اس کو فائنل کرتے ہیں اور چلے جی اس کی لیئر کٹ کر لیں ہم نے اس کی ٹوپ کی��ی لیئر کٹ کرتے ہیں پھر اس کو دیکھتے ہیں اس کو ہم کچھ کریں گے اور کیسے Please کریں گے کریم کو ہم نے بیٹ کر لیا بڑا اچھا سا اور اس میں گناش ڈال کے اس کو ہم چاکلٹ کریم کر لیں گے آپ اس کو گناش سے بھی کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ جیسے کرنا چاہیں میں نے اس کے کریم کے ساتھ ہی کیا تھا اور اس کیوں چلے جو فائنال کرتے ہیں بول لیا صاف کیا اوپر کریم لگائی اور ہم نے ساری چیزیں اپنے پاس رکھ لیں اور شگر صرف سے اس کو موشٹ کریں گے آپ کی مرضی ہے آپ کرنا چاہیں کر لیں اگر آپ کا موشٹ کی ایک ہے آپ نہ بھی کریں لیکن میں نے خیر کیا تھا مجھے تھوڑا موشٹ اچھا لگتا ہے تھوڑی کریم لگاؤں گی اس کے اوپر سارے سپریڈ کروں گی ایک جیسی لیول کریں گے اس کو اس کے اوپر ہم چاکلٹی پیڈ کریں گے آپ جو بھی ایٹ کرنا چاہیں فروٹ کرنا چاہیں جیسے بھی آپ کی مرضی ہو مجھے جیسی اچھے لگتے ہیں میں نے تھوڑی سی اوپر گناش اور زیادہ ایٹ کرتی تاکہ ہم اندر سے خوب اچھا سا چاکلٹی سا اوپر کریم لگا دیں گے سیکنڈ لیر رکھیں گے اور اس کو بھی ہم ایسے ہی موشٹ کر لیں گے سیرپ سے اور میں نے اس کی تھوڑی تھوڑی ایکسٹرا جو کٹنگ تھی سائیڈوں سے میں نے کار دیا تھا مجھے تھوڑا بڑھا لگا تھا اس لئے میں نے تھوڑا تھوڑا کار دیا تھا اس سے ایک تو یہ ہوا ہے کہ وہ لیول بھی ہو گیا اور تھوڑا سا اس کا سائز بھی ٹھیک ہو گیا چلے جی اس کو اب ہم کرتے ہیں کرم کوٹ اس کو ہم رکھتے ہیں فریج میں پھر فردر دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے باقی ساری آپ کی مرضی ہے آپ اندر سے پائنیپل سپونج بنا لے ہیں جو ایسے بھی آپ بنانا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے اور جو اس کی ٹاپ لیئر کٹی تھی اور جو میرے پاس گھناش پچی تھی میں نے اس کے اوپر وہ ساری لگا کے اس کو ہلکا سے سپریٹ کر دیا اوپر تھوڑے سے سپرنکل ڈال دیا اور چھوٹے چھوٹے سے پیس کٹ کر کے رکھتی ہے چلے بچوں کی براؤنی بن گی وہ بھی خوش ہو گئے اب ہم اس کی آٹر کے لیے کرتے ہیں جو کلر آپ کی اپنی مرضی ہے آپ نے جس کلر سے بھی بنانا ہے ہمارے کسٹمر کے ڈیمانٹ تھی کہ برائٹ اورنج کلر ہو اس کے لیے جی کریمی ہم نے میں ڈال لے پہلے دو ڈروپ کریم کے دو کلر دو ڈروپ ڈال لے کلر کے دو ڈال لے میں نے چھے ڈروپ ٹوٹر ڈال لیتے اور تھوڑا سا میں نے ایک ڈروپ آپ سمجھے جیلو کلر ایڈ کیا تھا مجھے تھوڑا سا برائٹ اورنج چاہیے تھا اور میرے پاس جو فونڈڈ تھی میں نے اس کے ساتھ کلر کو میچ کر لیا تھا اور بڑا پیارا سا اورنج کلر بنا کے اس کو اب ہم کرتے ہیں کیکو فائنل ساری جیسے بھی یا یہ ساری ٹکنیکس آپ کو بتائیے کہ کیکو ہم کیسے کور کریں گے پہلے سائیڈوں کو کریں گے پھر ٹاپ پہ آئیں گے اس کو نیٹ کریں گے بڑا پیارا سا اچھا سا مین جو اس کی چیز ہے وہ صرف آپ کو میں بتاؤں گی مین ڈیٹیل کے ساتھ کہ وہ ہم نے کیسے کیا ہے بڑا اچھا سا اس کو کر لیں گے نیٹ اور ایک سیلیکون کا برش لیں گے اور اس کے اوپر ٹکچر دے دیں گے بس ہلکے ہاتھ سے وہ زیادہ پریس نہیں کریں گے بس ہلکا سا اوپر رکھ کے ہلکا سا پریشر دیں گے اور اس کو سیدھا لے جائیں گے اور بلکل سٹریٹ لے جائیں گے ایک دم سے تاکہ ہماری جو لائنز اب بلکل سٹریٹ آئیں سٹار نوزل کے ساتھ اس کو بورڈر کر دیا بورڈر کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی نیٹ لوک آتی ہے اس کے بعد میں نے کیک کو میئر کر لیا تھا کہ ہمارے کیک کی لیندھ اور ویرز کتنی ہے کیونکہ میں نے اس کی کٹنگ کی تھی تو مجھے تھوڑا سا ایڈیا نہیں تھا کہ ہم نے کیسے کرنے اس لیے پھر میں نے اس کو میئر کیا تھا مارے کسٹمر کی یہ انہوں نے سیمپل دیا تھا اور یہ میرے پاس ایک مولڈ تھا مجھے ساڑے نو چاہیے تھا لیکن یہ نو تھا لیکن برحال میرا گزارہ ہو گیا تھا میں نے مولڈ سامنے رکھا اور اس کے اپر میں نے اورنج فونڈنٹ لی اس کو بیلا ریبن کٹر سے کٹ کیا ایک پٹی اس کے ایک سائیڈ کے جو کنارے تھے ان کو تھوڑا سا میں نے راؤنڈ کر لیا تھوڑا بین کالر کی شیپ دینے کے لیے جو ہم شیپ دے لیں گے یہ بڑا تھا اس کو پھر بعد میں میں نے اور چھوٹا کر دیا تھا کیونکہ یہ مجھے بڑا لگ رہا تھا اس کی بٹی بنائیں بکیا فردر ڈیکوریشن جو بھی آپ کے پاس مولڈ ہو جیسے بھی آپ کرنا چاہیں ضروری نہیں ہے کہ جو مولڈ میں یوز کر رہی ہوں آپ اسی کے لیے پریشان ہو جو مولڈ آپ کے پاس ہیں جیسے آپ کو لگتا ہے اور کیکی سائیز کو بھی دیکھا کریں کیکی سائیز کے حساب سے مولڈ یوز کیا کریں وہ میں نے آٹھ دس بنا کے رکھ لیے تھے اب ہم اس کا بنائیں گے فردر ڈیکوریشن ساری کریں گے ہم کیکی ساری چیزیں ایک دفعہ بنا کے سیٹ کر کے آرام سے رکھ لیں گے کیونکہ کریم کیک ہے اس کو ہم کیکی اوپر رکھ کے اس کی سیٹنگ نہیں کر سکتے یہ سیٹنگ ہم ساری پہلے کر کے رکھیں گے پھر جسٹ ہم اس کو اٹھائیں گے اور کیکی اوپر رکھ دیں گے اس کو بھی کٹنگ کر لیں جتنا آپ کو ایکسٹرا ہے اس کو کاٹ دیں میں نے لینڈ سے دیکھ لی تھی کہ مجھے کتنا لمبا چاہیے میں نے اسی حساب سے بھیلا تھا اور کلر بھی جو ہمارے کسٹمر کے ڈیمانڈ تھی ہم نے انہی کلر اس کے ساتھ کام کیا تھا کلر کمبینیشن ساری آپ کی اپنی ہے پھر اس کے بعد فردہ میرے پاس یہ ایک چھوٹا سا مول تھا اس سے میں نے اس کی جو کولر تھا اس کے اوپر تھوڑا سا اس کو ایک اچھی سی پیاری سی لک دینے کے لیے اس کے اوپر تھوڑی سی ڈیزائننگ اور کر دی سی ٹیکس بھی میں نے کٹ کے رکھ لیا تھا اس کو میں سارے اوپر اور یہ میری جو فانڈنٹ ہے اس کی جو موٹائی ہے جو اس کی ہے وہ بھی میں نے اتنا ہی موٹا بھیلا تھا یہ ویسے میں نے بعد میں کیا تھا یہ پہلے میرا نہیں تھا کرنے کا رات تھا لیکن جب بینڈ میں مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا تو پھر میں نے اس کے اوپر ایک وہ لگا دیا تھا ایک اول مول سے نکال کے چلے جی اب ہم اس کا ٹائم آگیا اس کو نیٹ کرنے کا آئل سے برش کریں گے ساری اپنی چیزوں کو تاکہ ایک طور میں شاہی نہ آجائے دوسرے جو ا اس کے اوپر کون فلو لگا ہوا وہ اتاریں گے گولڈ ڈسٹ کریں گے جہاں جہاں پہ رکوائیڈ ہے جیسے جیسے آپ نے کرنا ہے جہاں جہاں پہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے ویسے ویسے کر لیں کیونکہ بوائیس کے اتنے فینسی ڈریس تو ہوتے نہیں ہیں لیکن یہ چونکہ اس کا شادی کا مہندی کا ڈریس تھا ہے تو اس لیے پھر میں نے اس کو ہلکا سا گولڈ کیا تھا کیونکہ پھر اچھا لگتا ہے شادی پہ اس طرح کی چیزیں چمکتی چمکت کر کے میں نے سارا کام پہلے ریڈی کر کے رکھا تھا پھر جب کیک کو دینے کا ٹائم آیا بس چیزیں اٹھائیں اور کیک کے اوپر لگا دی آرام سے اٹھائیں اور ہلکی ہاتھوں سے چیزوں کو رکھ کے بس ہلکا ہلکا سا پریس کر دیں اس سے بہت نیٹ لک آتی جب آپ کام پہلے سے کر کے رکھ لیتے ہیں اب اس کے بعد جو فردر آپ کے پاس ڈیکوریشن ہے اس کو جہاں آپ کو دلگتا ہے جہاں بھی آپ کو اچھی لگ رہی ہیں جیسے آپ کو مناصب لگ رہی ہیں ویسے آپ اس کی رکھ کے سیٹنگ کر دیں یہ جسٹ ایک آئیڈیا ہی ہوتا ہے آپ کو بتانے کے لیے ورنہ کام تو آپ نے اپنی مرضی سے کرنا ہوتا ہے کلر کو میں نے میچ کیا تھا ہونڈرڈ کا اور اس کو کیک کے کلر کو میچ کر کے میں نے بنایا تھا اپنا ٹیکس لگائیں ٹیکس بھی آپ کی مرضی ہے آپ اس کو گولڈ کرنا چاہے کر لیں نہیں کرنا نہ کریں یہاں گرین کلر سے بھی لگا دیتے دیکھیں جی ماشاءاللہ سا ماشاءاللہ کتنا پیارا پیارا سا ہمارا کیک جک اور ہو گیا ہوپلی آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ بوائز کی مہندی کے لیے ہم ایک پیارا سا خوبصورا سا کیک گھر میں کیسے بنائیں گے ملکل اس کو بنائیں اپنے لیے اپنے پیاروں کے لیے خود بھی کھائیں دوسروں کو بھی کھلائیں خوش رہیں خوشیہ بنتیں اپنے دلوں کو اور اپنے دسترخان کو بڑا کیجئے ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ نگے بان